نمسکار میترو میترو ایک اور رہتا ہے ہنسا اور دوسرا شبد ہے اہنسا دونوں کے بیچ میں ایک صرف نکتے کا ایک اکشر کا انتر ہے لیکن دونوں کا درشن شاستر بلکل ایک دوسرے سے بھی پریت ہے اور ہمیں دونوں پکشوں کو جب تلناتمک روپ سے دیکھنا ہو تو ہمیں تھوڑا سا کھنگالنا پڑتا ہے ہم نے آس پاس کا پریویش کو چھانکڑے تب جا کے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہا گاندی بابا نے بڑا پریاس کیا یاترائیں بھی دانڈی ابھیان ہنسا کی یاترائیں وشو بھر میں پرتیماؤں کی ان کی بھرمار وشو بھر میں ان کے سندیش اور یہاں تاکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑوسی دیش پاکستان میں بھی گاندی کا ایک بت لگا تھا یہ ایک بڑی بات ہے میں آپ اور گاندی کے جیتے جی لگا تھا اور جب دنگے شروع ہوئے تو جنہ کی کار قدرتی کراچی کے اس سڑک سے گزر رہی تھی سرسری طور پر کوئی ڈیتن نہیں سرسری طور پر گزر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گاندی کی جو پرتیمہ جو تامبے کی بنی ہوئی ہے اس کو نشٹ کرنے کا اس کو توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں اور فوراں گاڑی رکوا کر سشستر سینکوں اور اپنے انگرکشکوں کے مادہم سے وہ سارا دنگا جو ہے روکا اور گاندی کی پرتیمہ کو جو کی بہت ایک سشکت منچ پر ستا پر تھی اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے وشیش روپ سے کشل کاریگر اور کشل انجینئر بلائے گاندی اور لنہ کے بیچ میں کوئی بھی آپ سے سم بیچارکتہ تھی ہی نہیں اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ وہی غالب والی بات یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے مجنو پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا کہ جب پتھر اٹھاؤ تو اپنا سر بھی یاد آتا ہے اور یہ سوچ تھی یا ویسے ایک سبھے اور سمکالین دو مہامانووں کی سوچ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہوتے ہوئے میرے یہاں موجودگی میں کراچی میں میری موجودگی میں اگر یہ گھٹنا ہو جاتی ہے تو میرے پورے پورے جیون سوپان پر ایک چرچہ کا مدہ لوگوں کو مل جائے گا کہ دیکھو اس شہر میں گاندی کی پرتیمہ کا یہ شروع ہوا جس شہر میں جنہ رہتے تھے جس پریویش پہ جنہ رہ رہے تھے اور جب مورتی کو وہاں سے ہٹایا گیا تو مورتی کے لیے سرکشت ستھان کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے تجھے سوچا گیا کہ اس کو کہاں رکھا جائے تو تیہ یہ ہوا کہ اس کو بھارتی دوتا واس یا کچھ ایک بھارتی ادیمیوں کے پاس رکھ دیا جائے مورتی رکھتی گئی اور اس کے بعد جب دونوں دیشوں کے بیچ میں کوٹ نتک سنبند ڈپلومیٹک سنبند استعپیت ہوئے تو بھارتی اچھا یوک کے مکھیالے میں گانڈی کی بہی پرتیمہ جسے توڑنے کا پریاس دنہ کے سامنے کیا گیا تھا وہ استعپیت کی گئی تو یہ ایک گھٹنا کا جو میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی مہانتہ کے بارے میں میں چرچہ کرنا میرا مقصد بھی نہیں ہے ہنسہ اور اہنسہ کی بات ہے ہنسہ اور اہنسہ کی جب بات چلتی ہے مطروں کچھ کانکڑے ایسے یاد آ جاتے ہیں سامنے کن مناتے ہیں کیا کریں اب ستی یہ ہے مطروں کہ اس سمیں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے پنجاب بیدھان سوا کے چناپ ہوئے تھے اور تب یہ آکلن ہوا تھے کہ ہتھیار کتنے ہیں لوگوں کے پاس اور تب یہ پنجاب پولیس کے جو آنکڑے آئے وہ یہ تھے کہ پنجاب پولیس کے پار قریب ایک پوائنٹ پچیس لاکھ سوا لاکھ صرف ہتھیار ہیں گن فائر والے اور اس کے بپریت یہ بھی سربیکشن میں سامنے آیا کہ جو عوید روپ سے اور دوسرے لوگوں کے پاس جو عوید روپ سے لائسنس کے ساتھ جو ہتھیار ہیں ان کی سنکھیا قریب چار لاکھ ہے اور وہ سارے کے سارے چار لاکھ وہ ہیں جن کے پاس لائسنسی ہتھیار ہیں پولیس کے پاس لکشہ بل کے پاس سوا لاکھ اور لائسنس کے دوارہ ایک ہتھیار خطرناک سے خطرناک اپنی اوقات کے مطابق رکھنے کی جو انومتی ہے وہ چار لاکھ سوا چار لاکھ لوگوں کے پاس ہے اب یہ ستی جو ہے جب آئے گی تو اس وقت یہ تو نہیں ہے کہ صرف یہ سٹیٹس سیمبل بنا رہے گا اس کا لوگ پریوگ بھی کریں گے چاہے انچاہے کبھی انک کے لیے کبھی اپنے اہم کے لیے کبھی اپنا بدلہ اپنا عصاق کتاب جھکانے کے لیے تو یہ ساری ستیٹس ہیں جو ہیں یہ بڑی وچتر ہیں اور اب یہ جو صدھو موسے والا کے پرکرن میں ایک نیا تتیوب رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے اس میں جو استعمال کی گئی جو اسارٹ گن وہ سروہ دھک آدھنک ہے آدھنک تم اور اس کا نام ہے ان نائنٹی فور یعنی کلاشن کوب سے جو بات ایکے سنتالیس سے شروع ہوئی تھی اس کا نیا موڈل جو ہے وہ ایکے ان نائنٹی فور ہے اور یہ بھی اسارٹ گن ہے چھوٹی سی اور اس اسارٹ گن سے اگر حملہ ہوا ہے موسے والا پر تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے ایک کشتی تو ابھی ہوگی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ایسی گنز ہیں وہ ہمارے پنجاب کی کلچر کا ایک حصہ بن چکی ہیں آپ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک ستیتی ہے اور جدی گنز آئی ہیں تو یہ صرف نہیں ہے کہ یہ ایک وقتی کی حتیہ کے لیے آئی ہیں وہ بڑی سنکھیا میں بھی آ سکتی ہیں کیونکہ وہ ساری کے ساری عوید ہیں اور عوید اگر ہتھیار اس طرح سے آنے لگے تو آنے والا وقت راج نیتیگیوں کے لیے کلاکاروں کے لیے لیکوں کے لیے چنتکوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس بات کا عنوان آج آپ لگا سکتے ہیں اس لیے مطرو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان گمبھیر پرشنوں پر گمبھیرتہ پوروک بیچار کرنا ہی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے اس کی پورے ہمارے دیش میں اگر ویسے بھی انمان سرکار کا جو ہے کندری گریہ منترہ لیکی ریپٹ پی جائی کہتی ہے کہ لگ بگ چھتیس لاکھ ہتھیار لائسنس والے لوگوں کے پاس ہیں لائسنس دہریوں کے پاس ہیں جب چھتیس لاکھ پینتیس لاکھ آٹھ اسی ہزار آنکڑا پچھلا تھا ایک سال پہلے کا بڑھ گیا ہوگا تو اگر چھتیس لاکھ ہتھیار لائسنس دھاری ہتھیار مالکوں کے پاس ہیں تو آپ اندازہ لگائی ہے کہ آپ ان کو زنگ لگانے کے لیے یا ڈرائنگ روم میں سے جانے کے لیے تو کسی نے بھی پرچیس نہیں کیا اور اب جب بلگاریا یا انہیں دیشوں سے بننے والی جو ہتھیار جو عوید ہتھیار آ رہے ہیں ایک ایک گن کی جو کلچر ہے وہ ایک ایک گن کی جو قیمت ہے وہ لاکھوں میں تھی پہلے اب وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں تک پہنچ گئی ہے یہ سٹیٹس سمبل ہو گئے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی گنز ہیں اس بات کا ایک سٹیٹس کا ایک انمان کہ تم کتنے شکتی شالی ہو شکتی شالی ہونے کا جو پتہ ہے وہ اب شبدوں سے نہیں لگتا کرانتی یہاں شبدوں سے نہیں آتی اب کرانتی بندوق کی نلی سے بھی نہیں آتی اب ایساٹھ گن سے بدلاو لانے اور اپنے بدلا لینے کی جو پروریتیاں ہیں یا دوسروں کے پیچھے چھوڑ کر اور آگے بڑھنے کی جو پروریتیاں ہیں وہ جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہی بار بار نشنت بھی یاد آ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے کہ کیسے منظر سامنے آنے لگے ہیں لوگ گاتے گاتے لوگ چلانے لگے ہیں کہ اب تو اس طالب کا پانی بدل دو کہ اب تو اس طالب کا پانی بدل دو اب کمل کے فول مرجانے لگے ہیں اور تیزیب جو ہے بدلتی کس طرح سے ہے اس بات کا انمان آج ہم ترو تازہ آنکھنوں کے انسار لگا سکتے ہیں اور یاد ہم نے نہیں لگایا تو میترو یہ اسے ایک شبد میں آپ بیان کرنا چاہیں تو یہ آت مہتیا ہوگی کہ آپ اور میں یہ ہمارا پریویش آت مہتیا کے لیے تیار ہے شکریہ یاد ہمارا پریوش